سلام علیکم انگلیش 2001 فائنل ٹام کرنٹس پیپر یہ پیپر آج کا ہے اٹھارہ آگاست دو ہزار تیس ٹھیک ہے یہ پیپر ساتیس کا نہیں ہے یہ تقریباً دستیس پیپر ہوا تھا سٹوٹینٹ کا ٹھیک ہے وہ والا پیپر ہے ٹھیک ہے اس کا سلوشن میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ٹھیک ہے آپ کا پیپر پاس پیپر سے آ رہا ہے یا نہیں یہ آپ کو ویڈیو دیکھنے کے بعد آئیڈیا ہو جائے گا کیونکہ یہ پیپر آپ کا آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آج کا پیپر ہے کرنٹ پیپر ٹھیک ہے how many type of criteria are used for writing a proposal ٹھیک ہے تو اس proposal لکھنے کے لیے آپ کے handout کے اندر اس کا option ٹھیک ہے 4 ہے correct correct option is c ٹھیک ہے اگر آپ کو فائل چاہیے تو یہ بھی آپ کو ورڈس اپ پہ مل جائے گیا آپ اسے سکرین پہ نظر آنے والی نمبر پہ کنٹائٹ کر سکتے ہو اچھا جی next if dash of pictograph is that it uses drawing to symbolize concretely the qualities you are talking about in your paragraph اس کا انصر ہے advantages یہ آپ کے handout کے اندر موجود ہے next which of the following is a way to collect primary data primary data کیسے collect کیا جاتا ہے survey کے تھو document کے تھو اور observation کے تھو correct option is all of these next time my mother 42 year old next such a day دیکھیں اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے next آگے اگلے یعنی کہ اگلے ہفتے میں میری مدھر 42 year کی ہو جائیں گی future کی بات ہو رہی ہے تو future میں ہمارے پاس کیا لگتا ہوتا ہے will اب will be لگے گا یہ will have لگے گا تو will be لگے گا ٹھیک ہے ہو جائیں گی have tab لگتا ہے جب will ہو چکی ہیں ڈھیک ہے will have tab ہوتا ہے اچھا جی next ہے the conventional superstructure for instructions content dash element ڈھیک ہے five element ہوتے ہیں اس میں اس کے بعد choose the correct option to fill in the blank ڈھیک ہے adding a prefix to a known former none of given option correct option is d اس کا confirm کر لینا لیکن اس کا option انتینوں میں سے نہیں ہے ڈھیک ہے none جب the following is abbreviated latent terms is used for اچھا latent terms جب use کرتے ہیں تو اس میں ہم example کو لکھتے ہیں e ڈھیک ہے یہ آپ کو google سے easily مل جائے گا next ہے just as various writing assignments call for different writing style various situations call for different dash in business world correct option is speaking style d while conducting interviews question invites the interview یا آپ کی handout کے اندر put statement as it is موجود ہے اس کا correct option ہے open ended b اچھا جی next ہے in empirical research your explanation of results of your research are conclusion ڈھیک ہے results جو دوس کو ہم conclusion یہ انگلیش کا paper ہے اور اس میں اتنا زیادہ explain کرنے کی ضوعت نہیں ہے اس میں سیدھے سیدھے انگلیش ہے اور اس میں option ہے ٹھیک ہے آپ read out کرو گے ٹھیک ہے correct option آپ کو سمجھ آجائے گی اس میں کچھ بھی explain کرنے والا نہیں ہے ٹھیک ہے سارا handout کے اندر سے ہم سکی ہو جائیں تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس فائل کو اچھے دیکھ لینا ایک دفعہ کیونکہ آپ کی ایک رنڈ paper کی یہ فائل ہے اسی ہے کی تو paper repeat ہوتا رہا ہے جہاں آپ کو پتا ہے اگر آپ یہ فائل کر لوگے تو آپ کا آہ تقریباً 80% paper ہو جائے گا ٹھیک ہے mcqs والا portion ٹھیک ہے اگر آپ کو فائل چاہیئے تو یہ آپ whatsapp پہ مجھ سے contact کر سکتے ہو ٹھیک ہے اسے وفارہ کی کسی کرنا آپ کو فائل چاہیئے تو آپ کو آپنا کی سر بوoun کھ건 آپ کی کچھ کھیں wieژھ잖아 آپ کا ایک دقیقات کو جران دافت عام chic کا بیکنوں کو فائلہ سے ڈ GREEN آپ کو دیکھناployے NRT博 ڈ Green راز بEZ موسیقی